رام رام سرکاری نوکری کی جو تیاری ہوتی ہے مطلب جب بھی تم سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہو تم نے ایک سال کری ہے دو سال کری ہے دھائی سال کری ہے جتے دن بھی کری ہے یہ وہ تیاری ہے جس میں تم تمہاری جندگی یہاں سے پوری طریقے سے بدلنے والی ہے چاہے تمہاری نوکری لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو ابھی مطلب لگی ہو یا نہ لگی ہو کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اگر تم نے صدت کے ساتھ دیئر دو سال دیئے اس تیاری میں یقین مانو یہاں سے تمہاری جندگی بدل رہی ہے اور یہ بالکل فیکٹ ہے اور کیسے ہم وہ سمجھاتے ہیں سب سے پہلی چیز دیکھو اگر جندگی میں آگے چیزیں جو بھی کرنی ہمیں اس میں سب سے مین چیز کیا ہے ہر چیز جو چاہیے ہمیں وہ کہاں سے ملے گی ہارڈ وقت سے ملے گی اور سرکاری نوکری کی تیاری آج کے ٹائم پر اپنے آپ میں بہت بڑی جنگ ہے بہت بڑا یوت ہے تو اگر یہ ہارڈ وقت تم جہل لے گا کہ ملے دو سال ہر چیز سے الگ رہے سب کتابوں میں گزے رہے ہو اور یہ چیز جہل لے گا تو آگے کے لائف اپنی پرابر سیٹ ہے تو پہلی چیز کیا سیکھتے ہم ہارڈ وقت وہ بھی ڈیلی پیسز پر دوسری چیز کیا سیکھتے ہم لوگ ڈیٹیچمنٹ مطلب لوگوں سے الگ کیسے ہونا ہے کیونکہ دیکھو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اگر تم سب کو سمیہ دے رہے ہو تو تم پڑھائی میں سمیہ نہیں دے پاؤ گے اور اگر تم پڑھائی میں سمیہ دے رہے ہو اس کا ملکہ تم ڈیٹیچ ہو رہے ہو لوگوں سے دور ہو رہے ہو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اپنی لائف سے دوسری چیز کیا سیکھتے ہیں ڈیٹیچمنٹ اور یقین مانو جیسے جیسے آگے بڑھوں گے لوگ کام ہوں گے ٹھیک ہے اور لوگ کام ہوں گے تو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے جیلنے کے لیے بڑھائی کام آ جائے گی ٹھیک ہے تیسری چیز تیسری سب سے مین چیز جو ہے جب تم پڑھائی کرتے ہو تو تمہارا بدھی کھل جاتی سمجھو کیونکہ پڑھائی کا لوڈ اتنا ہے کہ وہ تمہیں سوچنے پر مجبور کر دیتا جیسے کہ تم کوئی سوال لگا رہے ہو وہ سوال فسا ہی جا رہا ہے بار بار سمجھ میں نہیں آ رہا تم بار بار اس کو سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوچ جتنی ڈیبلپ ہو جاتی کہ کوئی بھی سیچویشن آ جاتی اس کو سروائب کر جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم مینٹلی سٹرونگ ہو چکے ہیں ہم نے اس طریقے سے دیماغ کی کنڈیسنگ کر دی ہے تو تیسری چیز کیا ہے اپنی دیماغ سے ہم لوگ بہت مجبوت ہو جاتے ہیں اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس چیز کا ریزلٹ بلکل انسرٹینٹی ہے کہ مطلب یہ پتا نہیں نوکری لگے گی کی نہیں لگے گی پھر بھی ہم پوری سدھا سے اس میں لگے رہتے ہیں جبکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ نوکری لگ پائے گی کی نہیں تو اس سے کیا بڑھتا ہے اس سے بڑھتا ہے رسک لینے کی چھمتا تو سرکاری نوکری کی تیاری اسی لئے کہ آجاتا ہے چاہے وہ تم کسی بھی لیول کی تیاری کر رہے ہو سرکاری نوکری کی تیاری اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی مطلب سمجھ رہا ہو ایک بہت بڑی جنگ تم جیت لیتے ہو اپنے آپ میں ہی اگر تم سرکاری نوکری کی تیاری کر رہی ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹائم میں جتنا بھی ٹائم دے رہے ہو اس لیے جب بھی تیاری کرو جتنا بھی ٹائم کرو اتنے ملہب ایک ڈیڑھ سال بلکل ساری چیزوں سے کٹ آف کر کے سر پڑھائی پر فوکس کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ تو اپنے آپ کو گروہ کر پاؤ رام رام جہن